گھٹنے میں درد کی بیشمار وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ گھٹنے کی دونوں ہڈیوں کے درمیان موجود جلی کی خرابی ہے یہ جلی گھٹنے کو نرم رکھتی ہے لیکن اس کے خرابی کے بعد دونوں ہڈیاں آپس میں رگڑ کھاتی ہیں اور مریض کو اٹھنے بیٹھنے نماز پڑھنے اور واشروم استعمال کرنے میں درد ہوتا ہے اس کے جہاں بیشمار علاج ہیں وہیں دنیا بھر میں اس وقت ایک کامیاب اور جدیب علاج پی آر پی انجیکشن ہے پی آر پی یعنی پلیٹ لیٹ ریچ پلازما ایک ایسا مادہ ہے جو اس جلی کو بہتر کرتا ہے اور گھٹنے کو نرم ملائم رکھتا ہے اس کے لیے مریض کے اپنے ہی خون سے دس سے پندرہ میلی لیٹر خون لیا جاتا ہے اس کو سینٹری فیوج مشین پر ایک خاص حمل سے گزار کر پی آر پی بنایا جاتا ہے پھر آپریشن تھیٹر میں وہ انجیکشن مریض کے متاثرہ گھٹنے میں لگایا جاتا ہے عام طور پر ایسے دو سے تین انجیکشن لگتے ہیں جو ایک سے دو ہفتے کے وقفے سے لگائے جاتے ہیں پی آر پی انجیکشنز جو ہیں وہ ان پیشنٹ کے لیے سوٹیبل ہیں جن کو جو آسٹیو آرکھائٹس ہے وہ ارلی سٹیج سے موڈرٹ سٹیج پہ ہو جو لاسٹ سٹیج کے پیشنٹس ہیں ان میں پی آر پی انجیکشن جو ہیں وہ اتنے فائدہ من نہیں ہوتے دوسری ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ جو ہے یہ ہنڈڈ پرسنٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے ہنڈڈ پرسنٹ ٹریٹمنٹ جو نی جوائنٹ پین ہے آسٹیو آرکھائٹس کی وجہ سے اس کا صرف اور صرف نی ریپلیسمنٹ ہے وہ جب لاسٹ سٹیج ہوتی ہے تو پیشنٹ اس کا کینڈیٹ بندت ہے یہ سارے ٹریٹمنٹ جو بھی ہوتے ہیں یہ سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں یعنی آپ کو وقتی طور پر فائدہ دینے کے لیے اور ان سب اویلیبل ٹریٹمنٹ میں سے جس طرح میں نے آپ سے شیئر کیا کہ دنیا میں جنرلز میں بھی آپ یہ چیزیں چھت رہی ہیں جو پی آر پی انجیکشنز کا ٹریٹمنٹ ہے وہ اس ٹائم بیس ٹریٹمنٹ کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں نقصانات جو ہیں وہ سب سے کم ہیں موسیقی